تالیبان پر افغانستان کے گبزے کے بعد سے ہی امریکہ میں ڈیموکریٹ راستپتی جو بائیڈن کے خلاف گزہ بڑھتا جا رہا ہے بائیڈن کو اس گزے کی وجہ سے خود کے لیے تالیبانی آتنکی جیسا شب دے تک سننا پڑ رہا ہے افغانستان میں 20 سال کا یدھ کیا ختم ہوا راستپتی بائیڈن کے لیے استیتیاں ہی پرٹ گئیں ٹھیک ایک سال پہلے تک وہ لوگ پریتا کے نئے آیاموں کو چھو رہے تھے ایک سال بعد لوگوں نے آتنکی تک کہنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں تازہ گھٹنا ان کے ہوم ٹاؤن پنسلوینیا کی ہے جہاں پر بل بورڈز لگے ہیں اور ان کو بلکل کسی تالیبانی آتنکی کی طرح راکٹ لانچر کے ساتھ درشایا گیا ہے جو بائیڈن کا جنم پنسلوینیا راجی میں ہی ہوا ہے ایسے میں یہاں کے لوگوں کا یہ گصہ ان کے لیے دل دکھانے والا ہو سکتا ہے بل بورڈز پر لکھا ہے اور اس کے ساتھ ہی بائیڈن کی تصویر لگی ہے امریکی میڈیا کے ریپورڈز کے مطابق بل بورڈز ایٹس کے پیچھے پنسلوینیا کے پورو سینیٹر سکوٹ ویگنر کا دماغ ہے دراصل ویگنر پچھلے کئی دنوں سے افغانستان کی ستتی پر امریکی پرتکریہ کو لے کر کھولیان ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ویگنر نے ان ایٹس کے لیے قریب پندرہ ہزار ڈالر خرچ کیے ہیں تاکہ ان کا گصہ سب کے سامنے آ سکے آپ کو بتا دے کہ ویگنر نے یورک ڈالی ریکارڈز کے ساتھ باتشیت میں کہا تھا کہ ان تمام پورو سینیکوں پر آپ کیا کہیں گے جنہوں نے افغانستان یدھ میں حصہ لیا تھا بہت سینیک ایسے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی نہ صرف انہوں نے اپنے انگ لڑتے ہوئے گوائیں بلکہ 20 سال تک چلے اس یدھ میں ان کی منویگیاں کی ستھتی بھی بہت خراب ہو چکی ہے ایسے میں بائیڈن کا مزاک اڑانے میں نہ تو کوئی شرم ہے اور نہ ہی کوئی پچتاوا وہ مانتے ہیں کہ ایسے واپس آنے کے بعد بائیڈن اس کے ہی حق دار ہے کیونکہ بائیڈن کے ایک فیصلے کی وجہ سے پوری دنیا کے سامنے امریکہ کو شرمندگی اٹھانے پڑی اور اس کا مزاک اڑا آپ کو کیسا لگا ہمارا ویڈیو ہمیں کامن سیکشن میں بتائیں ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں پاکی دیش اور دنیا سے جوڑی تمام بڑی خبروں کے لیے سبسکرائب کریں ہم نے کی گلتی پھر ایک بار کورونا نے کیا دوبارہ پرہا ماسک دو گزدوری کریں اپنی سرکشہ پود کورونا ٹیکہ ہم سب کو لگانا ہے مل کر ساتھ سمجداری سے کورونا کو ہرانا مل کردک